السلام علیکم ورحمت اللہ حب اکارتا ہوں اینا بری گنماننگ ناظرین کیا حال جالے ہیں آپ ہوں گے امید ہے دعا ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر اور آفیت میں رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے اور صحت کاملہ عجلہ کے ساتھ رکھے پاک خبردگار حاصلوں کے حسد سے دشمنوں کے شر سے ہم سب کو بچا کے رکھے ہماری اولادوں کو بچا کے رکھے آج ہمارے ساتھ شہناز اقبال ہیں اور وہ ہمیں بہت ہی مزیدار بمبی ٹائپ کی بمبی سٹائل کی فش پلاو بنانا پرائیں گی دیکھیں میمن میں بھی ہوں لیکن میں اور میری فیملی میں جو فش پلاو بنتا ہے that's one ٹھیک ہے وہ کس طرح سے میں one کہہ رہی ہوں کہ ہم مچھلی کو پہلے بھونتے ہیں مسالے میں اور پھر فش کو ہم بہا نکال لیتے ہیں اور پھر اسی مسالے میں میں چاول ڈال دیتی ہوں وہ ہرے مسالے میں چاول ڈال کے اور پھر وہ چاول جب پک چاہتا ہے دم پہ رکھتے ہیں اس کو پھر جو ہم نے فش پکی بھی نکال لی اس کو ہم چاول کے اوپر ڈال کے دم پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا فش پلاو تو ایک دن میں ان کی نند کے وہاں دعوت پہ گئی تھی کھانے پہ اور انہوں نے شناز نے بہت ہی مزیکہ بنایا تھا فش پلاو اف میں تو فدہ ہو گئی تھی اس پلاو پہ because that was totally different پلاو مچھلی کا سالن الگ تھا گریوی الگ تھی اور پلاو الگ تھا آپ سمجھ رہے ہیں پلاو میں مچھلی نہیں تھی پلاو تشک کی کری میں مچھلی تھی اور پلاو الگ بنایا تھا اور اس کا کھانے کا سٹائل اور اس رشت was too yummy تو میں نے وہ یہ میں بات کر رہی ہوں تقریباً چھے آٹھ مہینے پرانی تو میں نے شناز سے ایسی باتوں میں میں نے ریکویسٹ کی تھی شناز کا بھی اگر موقع آئے گا تو میں آپ کا اپنے شو پہ بلاؤں گی تو آپ آکے پلیز میرا شو پہ یہ مچھلی کا آپ کا پلاو سکھائیں گی اسی سے ہاں میں بے کل سکھاؤں گی تو اب اتفاق سے میرے ہاتھ کا یہ مسئلہ ہو آئے تو میں نے ان کو فون کیا تھا last week اور میں نے کہا آپ پلیز کرائیں گی تو ٹھیک ہے میں آجاؤں گا تو تھائکیو کرتی ہوں میں شناز کا کہ یہ آئیں گا اور یہ آج آپ لوگوں کو ممبئی سٹائل کا فش پڑاو سکھائیں گی اسلام علیکم شناز مبالیکم اسلام جدہ کلہ الحمدللہ جدہ کلہ آپ کیسی ہیں آپ بلکل ریڈی ہیں نروز تو نہیں ہیں پہلی دفعہ ان کا تیوی تھی ہے نہیں ہے الحمدللہ ایسی بارے چلے گی تو یہ ممبئی کی ریسپ یہ ہے جی ٹپیکل ممبئی ٹپیکل بن رہے اس میں بھی لوگ اپنے اپنے سٹائل سے بناتے ہیں مزید اور بھی مسالے آئٹ کرتے ہیں لیکن میں کوکونٹ پاورڈر زیادہ پریفر کرتے ہیں یہ اگزیکٹلی وہی ریسپی ہے جو آپ نے شہبان کے گھر بنائیں گی بلکل سیم بلکل وہی ریسپی ہے ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ پلاو بنایں گی پہلے میں پلاو بنایں گی اس لئے کہ اس کو آلو پکانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم پلاو کی ریسپی شروع کرتے ہیں انگیریڈینٹس بنا بتاؤں میں بلکل بتائی گیا دیکھیں پہلے ہمیں چاول بنانے ہیں تو آدھ دک کلو چاول لیا ہے میں نے دو کپ ٹھیک ہے ون اینڈا ہاف سپون نمک ہے ون فوٹ ہلدی ہے ٹھیک ہے گرین چلی کا پیسٹ ڈیٹ چمج ہے ٹھیک ہے اور پوٹیٹوز ہیں اور کری لیوز ہیں کری پتے ٹھیک ہے آلو دال کے آلو فرائی کریں گے پھر اس کے بعد مرش کا مسالہ ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد چاول ڈالیں گے جب تک آلو فرائی ہوں گے ہم فش کری بنا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ مجھے اوری دیں گے ہم تیل یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آل پرپس آلیو آئل پاویٹس کٹنا ڈالوں آپ ڈالیں اس میں باستر ڈالیا کا ён پھر کھڑی لیوس Disney مرشتر ٹھیک ہے آلو دالرڈی compliant آلو دالیا کا آلوjor خود آلو 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 خوبصور بگر آلو آلو کھڑی پتہ دالا تیل میں جیسے ہی سیل گرم ہوا کھڑی پتہ دالا اس کو سزل ہونے دیا اور پھر آپ نے اسے پیاس دالی سلائی پیاس تھوڑی سی ریڈ ہو جائے نا ایمین پیاس تھوڑی سی ریڈ ہو جائے نا پیاس تھوڑی سی خوش گواری کھڑی پتے کی ماشاءاللہ سے تھوڑی سی پیاس لال ہو جائے نا پھر اس کے بعد آلو دالیں گے ایمین اور مرش کا مصالی کا پیس ٹالے گے لیکن لیکنvals کھڑی دیکھیں مرش کھڑی کا تو اپنا خودکا ہوتا ہے لیکن میں فش کے حساب سے دالیں گے بے پھر پھر پھل سی پانی دے دیں گے تھوڑا سی ہی بیلکھال ادرک لسن نہیں ادرک لسن نہیں ہاں 2 دور چین دانے پانی دانتہ عرف اس کے داغClاب ک inflamm ittیسی کہ مجھے گھر پیسٹ کے لئے موسیقی 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 1 1⁄2 ڈیسپون حال دی نہیں حال دیسپون صلت اور یہ ہے گرین چیلی پیست آپ اس کو تھوڑا سو پانی اور ڈال دیں گے تو آلو فرائی اچھے ہو جائیں گے پل کہیں تھوڑا سو ڈال داری روی مینی زندل سڑھت دوسری تھوڑا سڑی سڑی ایک چھوٹی سی بریک پہ آپ نے کہیں نی جانا ہے بہت ہی مزی کی کری فش پلاو بن رہا ہے in a very different style so stay tuned and keep watching Masala Mornings on your Masala TV Masala rice 80, 40,5 کلو نمک 1.5 چاہ کا چمچہ 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 3 4th cup oil کری پتے کے بعد ہم نے ادرک لختان کا پیش سٹالنا ہے چیک ہے کیونکہ یہ مسالہ بنتا ہی اسی سے ہے پیاز الی diffé maladcot嗎 پیاز نہیں ہے دا ہے نہیں ہے الیٹfter مطلب پیش سٹالنا ہے ہم نے چکے 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 چاکے چکے چکے increase جن جگہ پیش سٹالنا ہے ہاں چھئےasında کچھ میں خوش bike ملتا ہے ملتا ہے 1 tablespoon stalk اب یہ گرین چیلی پیس سے پھر اڈال دیں 6 تیبل سپون جنگر گالک پیس 3 تیبل سپون گرین چیلی کے یہاں اپنے مگھل لیا 2-5 نٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے فش ڈال دی اچھا یہ جو فش ہے پام فریت ہے اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لگتے گا ایک کلو میں چار یا چھے آ جائیں یہ دیکھیں آپ نے فش ڈالنے کے دو منٹ کے بعد اس کو پلٹ دیں پھر اس کے بعد آپ نے کوکوناٹ پاورڈ ڈالنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کوکوناٹ پاورڈ ڈالنا ہے کوکنٹ ملک پاڑی کوکنٹ میں پاڑیاں کوکنٹ اور یوکی پاڑیاں کوکنٹ ہے کوکنٹ میں پاوڑر اسی کا شربہ بنے گا اور اسے بھی شعود رائس چاول کے ساتھ کھائیں گے ہمیں سے کمال ہے آپ سچے نہ دہین نہ ٹماٹر نہ پیال نہ پیسیاں زیرا نہ دھنیاں کچھ نہیں ہے سب چیز اور اس کری اس ریڈی ہمیں گاہد کری جلدی آسان صرف چاول کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہے باکی تو آپ کی کری تو تیاال ہے آپ ہی کھائیں گا believe اس کا وچھ نہیں ہے آپ ہی کھائیں گا آپ آپ کو نہیں سکتا کریں آپ کو میں یہ فوجتوں جب نہیں ہے ٹھین بے بے ٹائم جو بے ہوتی نو پرامل پٹس پٹس ایسا ہی نا آپ نے بار بار مشری کو پلٹنے سے مشری ٹوٹ جاتی ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو ہلال لیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کی سیپ بات کرنا ہوں جی فیصلہ بات سے آپ کی تیوی کھلا ہوئے لائن کٹ جائے گی مچھلی کا پلاو مچھلی کا پلاو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے جی بہت شکریہ جی یہ بلکل ڈیفرنٹ سٹائل کا پلاو ہے کڑی اس کی الگ بنتی ہے اور چوہل اس کی الگ بنتے ہیں چلے دیکھ کے انشاءاللہ پھر ڈرائی کریں گے ہم ضرور ضرور بنایئے گا جی آپ دعاوں میں یاد ہے بہت شکریہ آپ کا اوکی جی ڈرائی کریں گے مستشفل مستشفل س منٹھ پڑی مستشفل اور ہرے مسائلے سے بنتی ہے ادرک لسن کے مسائلے سے کیونکہ اس میں کوئی اور چیز تو جاتی نہیں ہے اب یہ میں بند کر رہی ہوں بس فنش صحیح ہے شوربہ میں نے اتنا رکھا ہے جس کے علاوہ اگر تھوڑا سی اور گاڑا کرنا ہے تو کر لیجے گا ویسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بریک آگئی ہے یہ برکل کڑی رہ دی ہے پومفریٹ فیش سے بنایئے چھوٹی چھوٹی پومفریٹ مچری سے اوپر سے آپ نے اس میں ہرا دھنیا ڈال دیا اور اس کو اب ہم بند کر رہے پڑے پڑے چھولے پہ بھی ہلکی سی گاڑی ہو جائے گی اور ہم آتے ہیں بریک سے بریک سے آئیں گے جب تک انشاءاللہ اللہ آلو بھی گل چکے ہوں گے پھر دیکھیں شرانس کیا کرتی ہیں ٹھیک ہے فش گریوی اجزا تیل تین چوتھائی کپ کڑی پتے پندرہ سے بیس ادت ادرک لیسن کا پیسٹ سات کھانے کے چمچے نمک آدھا کھانے کا چمچہ حلدی پاورڈر ایک چوتھائی چاہی کا چمچہ ہری میرچ کا پیسٹ تین کھانے کی چمچے پاپ لیٹ مچھلی چاہ ٹکڑے ایک کلو کوکوناٹ ملک پاورڈر دو بیکٹ مچھلی چاہی کا پیسٹ مچھلی چاہی کھانے کی آپ حضرت� ہے مچھلیצ ہے مچھلی چاہی کھانے کے چونک آپ نمک آدھای کا پیسٹ مچھلی چاہی کھانے کے پانی کھانا ہے تو پھر دیتھی سٹائیل بھی ہونا چاہیے پانی کھاناں ترو کروں میں اس کا یہ رہا نہیں نہیں پانی پھیکنے کے لیے لائے مجھے دیکھتا اس پر چاہو لینے پھر میں لائے دیکھتا پھر چاہو لینے پھر پھر چاہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کھانے کے لیے کچھمبر بنانا ہوگا کچھمبر بھولینگ پیاس دائیں اور ہری میرس ڈیش 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 ہرہ دینیہ نہیں ہرہ دینیہ نہیں ہرہ دینیہ نہیں ہرہ دینیہ نہیں ہے سب میں پریباد سوال سمپل ہم ہاتھ رہنٹا کیا کریں گے ہم کھانا پکائیں گے ہم کھانا چوگوں کو میں ٱچڑکنی جائے ڈیوی کھانا یار ب کوئی اور餐road کوئی ٹھکم ہم اپنے دا ٹھکست لکھانا اب دیسی کھانے تو ظاہر ہے بچے ماں کے ہاتھ کے ہی کھاتے ہیں بلکل بلکل اور اگر کوک ہے بھی آپ کے گھر میں تو ان کو پتہ بھی جاتا ہے کہ ممی نے کھانا نہیں بنایا اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہے مم آپ اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں دونوں مم اتنی اچھی کھکنگ کر رہی ہیں اور واقعی جس طرح آپ نے مام کہا کہ مدد وہ ہاتھیں تھا کر میری ماما بھی اسی طرح دارتی ہیں اور میرے پھو بھی اسی طرح دارتی ہیں بہت کل بہت اچھا لگا ہے اور میں آپ کے لئے بہت دعا دوں ہوں اللہ تعالیٰ کو بہت زندگی صحت کے ساتھ ہتا کرے جب سے میں نے آپ کو دیکھا کال ملاری ہوں لیکن کال کنیکس نہیں ہو رہی تھی لیکن ہاتھ کنیکس کی ہے تو بہت دعایں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی صحت کے ساتھ وہ لمبی عمرت ہے زندگی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور ہمارے پورے پسالہ تیوی کی پوڑی تیم کے ساتھ کائن جائیں گے آمین بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی انہوں نے وہ فیش ڈالی ہے تو مجھے بھی اپنا وہ کراچی میں جب ہم ہوا کرتے سے پہلے تو یہ میں نے فیش بہت ہی کھائی بھی اس کے بعد ابھی تک دوبارہ نہیں کھائی ہے لیکن بہت اچھا لگا رمائنڈ ہو گیا اور بہت زبدہت کھکنگ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سہر دے تو آپ اپنا شہر دوبارہ کنجی نہیں کریں لیکن اس طرح یہ کہ آپ کو تھوڑا سا ریسی بھی مل رہا ہے اور ہم آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں بہت دعایٰ آپ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک اللہ جزاک اللہ امی اچھا کہ اچھے سے ہمارے لیے مہمان دیکھا رہے تو ہمیں بہت مزا رہے ہیں بہت سے ہمارے لیے بہت سے ہمارے لیے اللہ آپ کو زندگی سے ہر آمین نزا کر جزا کر اللہ تھوڑا سی مرائنا تھوڑا دل تھوڑا بس 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 موسیقی 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 میں جیسا ڈھوکڑے ہیں جو میں نے آپ کو سکھایا تھا مٹھیے بولتے ہیں ڈھوکڑے بولتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا سالن گوش کا کافی مشہور ہے میرے گھر والوں میں آلو گوش میں بناتی ہوں سب بچے بھی اور گھر والی دوسرے بھی سب کو بہت پسند آتا ہے پھر یہ آپ کا چھچڑا بولتے ہیں بوٹی والا وہ میں بناتی ہوں ساری میری پسندگی آپ آئیں میری طرف ضرور پھر کھائیں گے ملکے بیٹھ کے ان کے بیٹے نے ریسٹران پی کھولا پہ بات چینیز ریسٹران اور فیلکن فائیو میں نیو ملی فیلکن نیو ملی فیلکن میں ہے چینیز ریسٹران آر آر کے نام سے آر آر کزین کے نام سے آر آر کزین کے نام سے اور اگر آپ کو جانا ہوا تو آپ کو شناس کو کال کرنا پڑے گا وہ آپ کو گیٹ نمبر بتائیں گی وہاں سے آپ کی انٹری ہوگی اور پھر آپ جا کے ان کا چینیز آر کزین بھی ٹرائے سیرے ہیں جو سیوار ایک ایک بچہ دوں میری پھر روزیں جو ایک ملی پھر بیٹھ سیوٹا ہماری حقیقت آئیے گا ضرور ٹرائی کریں انچالہ آیا ہماری سکتا ہماری دیا ہماری ملی پھر کرو اور سمیں میں کروں بس سایی پانی تھوڑا سی دے دیں اب یہاں چاول دم پر رکھتے ہیں اور میتھے میں آپ کے اچھے بناتی ہیں میتھے میں میں کیا کہتے ہیں فرور کسٹر بناتی ہوں وہ انڈے والی پوڈنگ بناتی ہوں انڈے والی پوڈنگ زیادہ سٹیم کر کے میں اوون میں نہیں بناتی میں سٹیم کرتے ہوں اس کو چولے پر رکھ کر پھانی پر سٹیم کرتے ہوں اور فروٹ کسٹر ہو گیا کھیر ہو گی یہ سب چیز ماشاءاللہ سے ہو جاتے ہیں بریک ہے جی بریک سے واپس جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جب تک چاول دم پر آتا ہے نہیں آتا ہے کھچومبر بھی بنا دیا دہین مجھے آپ کا کھچڑا سیکھنا ہے کھچومبر بھی بناتی ہوں ممی کی ریسپی کا لیکن ہمارا میمی سٹیل کا آپ کا لگ بمبئی سٹیل کا ہوگا ہاں آپ کون سے گوشن پسند کریں گی بری کی گوشن میں میں بیٹ بھی کھاتی متن میں لے ہوں گی پھر ہم بنائیں گے پھر سب کو بتائیں گے سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی بیٹا السلام علیکم میں ارنام سوڑا ہے مکراجی سے بات کر رہی ہوں جی بولیے میں آپ لوکر شو بہت ٹائم سے دیکھتی ہوں بہت مسکر شو ہے کہ یہ گھر ریسپی بہت بہت کچھ رسپی ہے اور یہ ضرور ہم لوکر پر چائے کریں گے ضرور کرنا بیٹا میں بھی کروں گی انشاءاللہ تینکیو فریر ریسپی تینکیو فریر تائم تینکیو سویٹا تینکیو اللہ حافظ بیٹا جیتے رو کیا خوشبو ہے خوشبو ہے شوید تو شبید یہ نظیر ہے نظیر ہے تو شرک رحل ہے ہمارید ہے امیزیلی ہے ملکہ ہے اس کو ہم رکھیں گی؟ ملکہ ہے ملکہ ہے ملکہ ہے آپ نے کچوم برے ملکہ ہے ملکہ 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 اس کو شب سے ملکہ ہے ملکہ ہے ملکہ ہے گفتاد ملکہ ہے کپنگ رہے ہم لوگوں کے لئے کل کبھی اتنا زبردست پرام تھا وہ میں انشاءاللہ جب رائے کروں گے برکل وہ بسکٹس تو ہوا کے اور آج کی میرمان میں تو بڑی زبردست اور اتنی گریسول سی کیاریس ہی لگ رہی ہے اور بنائی بھی بڑی زبردست رہی دس تو ان کا بھی ہم بیت شکریہ اور آپ کا بھی کہ آپ اتنی اچھی اچھی جیسے ہمیں بنانا چکا رہی ہے میں نے کہا چینج ہو جائے گا نا آپ لوگ کو تھوڑا جی جی بہتری کر دے تو بس ایک ہفتے کی دیر ہے بس انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اللہ اللہ سے جلگ دے انشاءاللہ آپ ہمارے کیسی طرح آتی رہے ہسی مسکر آتی رہا کریں آپ ہم بڑی پیاری لگتی ہیں آپ ہمیں بہتری ہو جائے بہتری شکریہ بہتری شکریہ شہناز پہلے پہلے کبھی کی نہیںتی پس ماں کو اور بانی کو دیکھ کر abductasts کے Schmidt چیزیں چیزیں شابÉ شاہ، بھی تو کیا بہن بھوڑی ڈیا و میں کبھی شفے بھوڑی ڈیا تربیت ہے اور آپ نے دیکھیں کتنا اچھا ٹپ بدایا کہ چاول ایک ہی کھلا کھلا ہے آپ کا وہ بن کر دیتے ہیں تو وہ دب جاتے ہیں چاول اور نرم ہونے کا اور اس کو کھلا رکھیں اور پھر بڑھائی نام پانی رہ جائے تو آپ دھگ کے دم پر دے لیں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے بیٹا بہت بہتر ہے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کلاب کو آپ کی سپیڈی رکوری کے لیے بہت سی دعایں ساکھے اللہ کلاب کو اور بھی سیہت کی نعمت سے ہمیشہ نماز کریں آمین سبحانہ ابا آج میم شہناز آئی ہوئی ہے جی ابا آپ ایکین دیجئے کہ ان کی جو ریسپی ہے مچھری کی کری this is my nani's ریسپی وہ لاز کے اندر صرف کرر بینے کے لیے وٹی بھی لال مچھ ڈالتی تھی اچھا ابا سیم ریسپی ہے اب ہی تیر کریں کہ آج میں اتنا انبالب ہوں کہ میں نے یہ شو دیکھا ہے کہ میں آپ کو بطا نہیں سکتا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری nani ہے مہا جوانا کڑے ہو پتھانا بنا رہی ہے جبردست جبردست سیم ریسپی تھی آپا سیم کیونکہ وہ کشمیش سے بلانگ کرتی نہیں ایسنگ یہ پی انڈیا سے بلانگ کرتی تو یہ وہیں کی ریسپی ہے آپا بلکل وہیں کی ممبئی سٹائل کر لیے بلکل آپا اس میں تمارٹر اور دہی بلکل نہیں ڈالتا تھا اور اتنا سارا مسالہ بن جاتا تھا کہ ہم لوگ مزل لگے وہ پھر شکھایا کرتے تھے بردست اور آپا بیکیم کی جائے کہ مسالہ ماننگ کے حوالے سے میں ضرور یہ بات کروں گا آپ کے شو کے حوالے سے سولہ سال سے انوال بوں میں اس شو کے ساتھ اور کوئی دن ایسا لی گزرتا ہے کہ میں نے یہ شو نہ دیکھا اوپل کے بعد تو میں روپیٹ بھی دیکھتا ہوں اور آپ کی شو کی یہی خاصیت ہے کہ آپ ہمیشہ نئی نئی ریسپیز جو رہے ہیں لے کر آتے ہیں اس کی وجہ سے انٹرسٹ اتنا بڑھتا ہے کہ مجھے آج اللہ کا الحمدللہ ہوں کی کوکنگ آگی میں ٹوٹی پوٹی چوٹی کوکنگ درتا ہوں اور یہ پوری ٹیم کا اور پورے جو آپ کی چوزیز چینل ہے آپا یہ اس کو کریٹ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا مطلب اس شو کو مطلب انٹرسٹنگ بنا دیا کہ مرے پاس لفت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا شکریہ دا کر سکھوں نہیں یہ واقعی میں فیکٹ ہے کہ میرا گھرنا کیا ہوا لاہور میں اور میری مینجمنٹ مطلب جو میری ہیڈ آف مسالہ ہے سہر مطلب they are all so cooperative کہ مطلب حالانکہ مجھے چھٹی بھی مل سکتی تھی لیکن سہر نے کہا نہیں آپ آپ فکر نہیں کریں آپ کے ویورڈز آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ شو پہ آئیں گی روز اور آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیسٹ ہم بلا لیں گے تو کتنی بڑی سوچ کی بات ہے اور ابھی بھی میری ڈائریکٹر میری ڈائن پروڈوسر کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے آپ پر طبیعت کیسی ہے آپ پر بہتر ہیں مطلب یہ سب چیز آپ کا دل بڑھاتی ہے مورال سپورٹ ہوتا ہے بہت بہت کیا بہت کیا آپ پر جب ٹیل اچھی ہو اور آپ کا خیال کرنے والی ہو تو آپ کا دل اور بڑھ کے کام کرنے والے ہو بلکہ دیکھنے سننے والے کو میں یہ چیز دلاؤں گا کہ جس طرح کی رہی تھی تو آپ کی پوری ٹیم جب ایکسپو پر بزی تھی وہ سارا کچھ چھوڑ کے علتاب بھائی سلمان صاحب رضوان یہ پران دل سارے لوگ آپ پر ایک منٹ میں وہاں ہسپٹل میں کٹھے ہوگے تھے بلکہ جو میں وہاں پر مجود تھا فوت اور میں نے پنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے بہت یہ چیز کی فیلنگ ہوئی کہ وہ لوگا مطلب کتنی کیر کرتے ہیں یہ ٹیم ورک جو ہے اسی وجہ کہ آپ پر یہ انبولمنٹ ہے یہ شو آج تک سپر ہٹ جا رہا ہے بلکل صحیح بیٹا واقعی میری ٹیم everybody here مسالہ too good الحمدلہ جی بلکل اور آپ کو پیسی رکھیں اور آپ سب کو بہت سی کامیابیاں دیں اور شناص صادواہ کو میرا بہت سلام اور ان کے لیے بہت سری خیال کے لیے ان کی نوائیں تینکیو بیٹا جزاک اللہ اللہ حافظ بیٹا اللہ حافظ بقت آ چکا ہے ریکاب بریک اگر کسی نے آج کا شو مس کر دیا ہے تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آج کا شو شام چھ بجے ریپیٹ ہوگا اس وقت دیکھ لیجے گا یا پھر رات بارہ بجے آج کا شو ریپیٹ ہوگا اس وقت دیکھ سکتے ہیں یا کل صبح چھ بجے ریپیٹ ہوگا تین ٹائم میں یہ شو ریپیٹ ہوتا ہے تینوں ٹائم میں سے ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو ایک نئی ریسپی مل سکے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ریکاب کے بعد فش گریوی اجزاء تیل تین چوتھائی کپ کڑی پتے پندرہ سے بیس اداد ادھرک لیسن کا پیسٹ سات کھانے کی چمچے نمک آدھا کھانے کا چمچہ ہلدی پاورڈر ایک چوتھائی چاہے کا چمچہ ہری میرچ کا پیسٹ تین کھانے کی چمچے پاپلیٹ مچھلی چاہ ٹکڑے ایک کلو کوکونٹ ملک پاورڈر دو پیکٹ ترکیب ایک گہرے بردن میں تیل گرم کر کے مناسب آنچ پر گرم تیل میں گڑی پتے ادھا منٹ پکائیں پھر ادھرک لیسن کا پیسٹ نمک اور حلدی اچھی طرح مکس کریں اور ہری میرچ پیسٹ ڈال کر دوبارہ مکس کر لیں اب دیمی آنچ پر فش ڈال کر ایک ایک سائٹ کو دو منٹ فرائے کریں پھر کوکونٹ ملک پاورڈر پانی کے ساتھ شامل کر لیں اور فش گریوی ڈال کر دو منٹ پکائیں اب ہری میرچ اور ہری دھنیے سے گانش کر کے چاول کے ساتھ سرف کر دیں مسالہ رائس اجزا چاول آدھا کلو نمک ڈیڑھ چاہ کا چمچہ حلدی ایک چتھائی چاہ کا چمچہ ہری میرچ کا پیسٹ ڈیڑھ کھانے کا چمچہ آلو دو حصوں میں چار ادت کڑی پتے دس سے پندرہ ادت تیل ایک چتھائی کا پیاس دو ادت ترکیب تیل گرم کر کے کڑی پتے ڈالیں پھر پیاس شامل کر کے گولڈن ہونے تک فرائے کریں اب آلو ملا کر دو منٹ پکائیں پھر پانی ڈالیں ساتھی نمک حلدی اور پسی ہری میرچیں شامل کر دیں آلو اچھی طرح کل جائیں تو چاول ڈال کر ایک کنی رہ جانے تک پکا لیں اب دم آنے پر فش گریوی کے ساتھ سرف کر دیں یہ تھا آج کا ہمارا شو ام شر جتنے میرے آج کے دیکھنے والے ہیں سب نے انجوائی کیا ہوگا یہ بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی مزیدار ریسپی تھی اور میں بھی انشاءاللہ ضرور ساتھڈی کو بناوں گی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ہے دوسری ریسپی یہ رائس اور کری کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر جب موقع آئے گا تو ہم شناس کو دوبارہ ذہنت دیں گے تکلیم دیں گے تاکہ وہ آپ لوگوں کو کچھڑا سکھائیں ممبہ اسرائیل کا ٹھیک ہے میری فیوریٹ چیز ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں تو انشاءاللہ پھر ٹینکیو سو مچ شناس بہت بہت شکریہ پہلے کھائیں پھر اس کا ذائقہ بتائیں کیسا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کلر اور شکل اور ہر چیز تو بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے اور بہت بہت مہربانی نہیں اس محلی 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 بس یہ مجھے کھانا آپ کا یاد تھا صحیح بات برکل مجھے یاد تھا کہ میں نے یہ کھایا اور مجھے آپ کو بلا کر یہ سکھلا تکیو ویری مچ تکیو ویری مچ سیکے جی تکیو سو مچ فور وچنگ مسالہ ماننگ اور آپ سب کا بہت شکریہ کال کرنے کا اتنی دعائیں دینے کا اتنی تعریفیں کرنے کا میں بہت شکر گزاروں سب میں پہلے اللہ کی پھر آپ روگوں کی اور جن جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں ان کی کہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں واقعی اس چینل پر کام کرنے کا بہت سکون ہے بہت مزا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی بغیر کل آپ سے ملاقات کریں گے ضرور اور اب تک اب تک خیال رکھیں آج آپ کو پتہیں جمعی کی رات ہے اور آپ کو سورے کاف سورے جمع سورے تغابن سورے حشر اور سورے واقعہ سورے مر سب کچھ یہ کچھ پڑھنا ہے آپ کو اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھ لیے گا ٹھیک ہے آمی تینکیو فور واشنگ میں سال امار اللہ سلام موسیقی 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 موسیقی